موسیقی پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے افواج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے ادداروں کے خلاف جو باتچیت کی جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں یا کہ کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے ہمارے لیے تمام سیاسدان اور سیاسی جماعتیں قابل احترام طاقت کا محور عوام ہے کوئی نہیں چاہے گا افواج پاکستان کسی خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی کرے اس سے انتشار پھیلے گا حکومت سے ایک آئینی اور غیر سیاسی رشتہ ہے اسے سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں اعلیٰ سرگ اسکری حکام کی چیف جسٹس ملاقات کی تفصیلات پبلک نہیں کی جا سکتی سابق فوجی افسران کی تنظیموں کو سیاست کا لبادہ نہیں اڑنا چاہیے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی رائے غیر دانشمندانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے بعض افراد بیرونی ایجنڈے کے آلائکار بنے ہوئے ہیں ہمارا ڈسپلن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر الزام کا ترکی بطر کی جواب دیں اور لاحاصل بحث میں پڑ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چوہدری دہشتگردی کے انواقعات میں ٹی ٹی پی کا اور بلوستان کی دہشتگرد تنظیموں کا بیرینی تعلق بھی ثابت ہوا ہے افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشتگردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے ہروا سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشتگردی کے چار سو چھتیس واقعات رول ما ہوئے جن میں دو سو ترانوے افراد شہید جبکہ پانسو اکیس زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آٹھ ہزار دو سو انتر چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے ہیں پاندرہ سو پینٹیس دہشتگردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ستر سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں افواج پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں اب کوئی نوگو ایریا نہیں دہشتگردی کی واقعات میں کال ادم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی تنظیموں کا بیرونی تعلق سامنے آیا ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ستر سے زائد آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں روا برس 137 جوانوں اور افسران نے جامع شہادت لوش کیا چیلنجز کے باوجود معاشی حالات کے پیش نظر کفایت شعری پالیسی پر چلنے کا فیصلہ کیا آپریشنل اور غیر آپریشنل اخراجات کم کیے جائیں گے پیٹرولیم راشن تعمیرات اور پروکیورمنٹ میں کمی لائی جائے گی ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف چہدری کی نیوز پریفنگ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدر بپکیاں اور لائن اف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن ٹیکنیکل ائر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی درحقیقت ایک خاص پولٹیکل ایجنڈے کی اکاسی کرتا ہے روان سال اب تک چھپن مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں اسی عرصے میں پاک فوج نے چھے جاسوس کوارڈ کارپٹرز کو بھی مار گرایا بھارت کی ان تمام شرنگیزیوں سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے ہما وقت تیار اور کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعظم ہیں کشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹنگ رہا ہے اور نہ رہے گا اگر کسی مس کلکولیشن یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہمجوئی کرنے کا سوچتا ہے ارادہ کرتا ہے تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افاجہ پاکستان اس کو برپور جواب دے گی بھارت کے بے بنیاد دعوے تاریخ اور آکھ نہیں بدل سکتے فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان کے خلاف جالی پروپیگنڈا بھارت کا شیوہ رہا کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے نہ بنے گا بھارتی دعوے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت نہیں بدل سکتے کنٹرول لائن پر وہاں سال اب تک چھپنس بار سیز فائر کی خلافرزی کی گئی بھارتی گیدر بھبکیوں سے نہیں ڈرتے کسی بھی جارہیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا ضرورت پڑی تو دشمن کی سرحدوں کے اندر جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چہدری کی وارننگ سیاسی صورتحال پر بڑی بیٹھک وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کا مشاورتی جلاس آج بلالیہ پنجاب میں الیکشن سے متعلق تاریخ پر غور کیا جائے گا ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی سپریم کورٹ کو اتحادی جماعتوں کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا سابق چیف جسٹس ساقیب نصار اور خواجہ تارک رحیم کی مبین آرڈیو سامنے آگئی ساقیب نصار کی مبینہ طور پر خواجہ تارک کو توہین عدالت کی درخواست پر رہنمائی آپ دوہزار دس کا اس خود نوٹس کیس دیکھ لیں پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو یہ سیدھا توہین عدالت کا کیس ہے ساقیب نصار کی مبینہ گفتگو سات ممبرز والی ججمنٹ بھی دیکھی ہے جس میں کہا گیا جج صاحب کا ایکٹ نہیں بنتا غور سے پڑھیں تو اس کی کلاؤز تین میں انہوں نے راستہ بھی دیا ہوا ہے وکیل خواجہ تارک رحیم کا مبینہ گفتگو میں جواب رائٹ ٹو پرائیویسی کو افیکٹ کیا گیا اس آرڈیو سے کوئی زلزلہ نہیں آ گیا یہ چوری کا مال ہے نہ بک سکتا ہے نہ تشیر ہو سکتی ہے میں نے لاؤ فرم کھول رکھی ہے کوئی مشورہ مانگے تو کیا مشورہ نہ دینے کا کوئی عذر ہے کیا میں پروفیشن نہیں میں نے کیا غلط کیا سابق چیف جسٹس آقب نصار کا سوال وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے احمد ہے تو ایکشن نے پھر میں بتاؤں گا قانون کیا ہے یہ مجھ سے قانونی مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں اصل میں تمام ہر بیل ایکشن سے فرار کے بہانے ہیں خواجہ تارک رحیم کی دنیا نیوز کے پروگرام نکتہ نظر میں گفتگو فون ٹیپ کرنے پر وزارت داخلہ اور وزارت قانون کو نوٹس پھج بانے کا اعلان مخالفین کو چیلنج کرتا ہوں بھاگو نہیں آؤ ایکشن میں مقابلہ کرو یہ زمنی ایکشن میں امپائر ساتھ ملا کر بھی ہار گئے نواز شریف بیرون ملک سے حکم دے رہے ہیں کہ امران خان کھنا ہل کریں تمام جماعتوں اور ان کے ہینڈلرز نے ہماری کوششوں کے باوجود ای وی ایم کو نہیں آنے دیا اوپر بیٹھے چور نظام کو درست نہیں ہونے دیتے تحریک انصاف کے سواب کوئی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا شیئرمن پیچھا امران خان کا خطاب مخالفین پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں فل کورٹ بٹھائیں جو فیصلہ ہوگا خبول کریں گے ہمارا مطالبہ ہے پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہو ایک اسیمبلی کا الیکشن چودہ میں اور باقی کے بعد میں ہونے سے ملک کا نقصان ہوگا وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ کا فیصلہ بعد میں تقریب سے خطاب کراچی کی مردم شماری درست نہ ہونے پر ایمکیو ایم کا حکومت سے نکلنے پر غور ارکان قومی اسیمبلی سے ہاتھ سے لکھے استیفے لے لیے گئے استیفے جمع کرانے کا فلحال حتمی فیصلہ نہیں ہوا ایمکیو ایم کنوینئر خالد مخول صدیقی آج وفد کے ساتھ وزر آزم سے ملاقات کر گے وفد میں فاروق ستار مصطفیٰ کمال جاوید حنیف شامل مردم شماری کے معاملے پر تحفظات سے آدھا کیا جائے گا آزاد کشمیر میں نئی کابینہ کی تشکیل الٹوا کا شکار پیپلز پارٹی اور نون لینگ نے ہم وزارتوں کے لیے مشاورت تیز کر دی پیچھ آئے کہ اکتیس میں سے صرف ساتھ ارکان کا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ فارورڈ بلوگ بھی وزارتوں کے حصول کے لیے سرگرم حکومت اور اپوزیشن لیڈرشپ کی پرویز خٹک کی رہائشکہ پر غیر اسمی ملاقات پرویز خٹک کی اہلیہ کی تازیت پر یا صادق اور خواجہ صادر رفیقہ پرویز الہی سے آمنہ سامنا بہران کے حل کے لیے مختصر باتچیت نگران حکومت کی مدد ختم ہونے پر اب نیا بہران آگیا ہے پنجاب اور خیبر پختونقہ کی اسیمبلیاں بحال ہو جائیں تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا راستہ ہنوار ہو سکتا ہے اکتوبر میں ایک ہی وقت میں الیکشن کے لیے ضروری ہے پنجاب اور کیپی کی اسیمبلیاں بحال ہو جائیں مختصر گفتگو میں سیاستدانوں کی رائے پاکستان میں مانکی پاکس کے دو کیسے سامنے آگئے سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے والے شخص میں بیماری کی تصدیق ساتھ سفر کرنے والا بھی متاثر متاثر افراد کے نمونے قومی دارہ صحت اسلام آباد بھیج دیے گئے کیسے سامنے آنے کے بعد ائرپورٹس پر ہائی ایلرڈ ویرون ملک سے آنے والے تمام مشتبہ مریضوں کے نمونے لے کر سکریننگ کا حکم لیبیا کے قریب بوہرہ روم میں تارکین وطن کی دو کشتیاں ڈوب گئیں دو پاکستانیوں سمیت ستاون افراد جان بحق حادثہ اوورلوڈنگ کے باعث پیش آئے ایک کشتی میں اسی سے زائد افراد سوار تھے اینی شاہدین ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ دوبئی میں سہرائی زمین کا ایک ٹکڑا اربو روپے میں فروخت جمیرہ بے آئی لینڈ میں واقع پلوٹ کا رقبہ چوبیس ہزار پائنٹ سو سکوئر فٹ ہے برطانوی فیشن ڈیزائنر عمر کامانی نے گمنام شخص کو پلوٹ نو اربو روپے میں فروخت کیا اینیہ میں اجتماعی قبروں سے ملنے والی لاشوں کی تعداد نواسی ہو گئی مذہبی پیشوان فاقہ کشی کی ترقیب دی جس سے ہلاکتیں ہوئیں مزید لاشوں کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر کھدائی مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ریس کی حکام نے چونتے سفرات کو منرے سے بچا لی اسپتال منتقل موسیقی 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 موسیقی